شکریہ ربی شکریہ اور آپ کے ساتھ ایک اخبار بھی شیئر کریں گے جو کہ اردو اخبار ہے اور بہت ہی اچھا اخبار ہے تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں اب ہمارے ساتھ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اخبار پرنا بحیثت مقرر کتنا ضروری ہے اگر آپ ایک مقرر ہیں تو آپ کو اخبار پرنا ہی چاہیے تو اس لیے بھی کہ اسے ہمارے معاشرے ہمارے سوسائیٹی ہمارے شہر ہمارے ملک کے حالات ہم کو پتا چلتے رہتے ہیں تو اس کی مناسبت سے ہم کوئی موضوع چوز کر سکتے ہیں کسی موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں اس کی مناسبت سے اپنا عنوان تیہ کر سکتے ہیں تو ایک بڑا فائدہ اخبار یہ دیتا ہے دوسرا فائدہ یہ دیتا ہے اخبار کہ آپ کو جو اردو الفاظ ہوتے ہیں جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اس کے برعکس یہاں آپ کو بالکل لیٹسٹ جو آج کل استعمال ہونے والے ہیں یا جو استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے اردو الفاظ جو ہے آپ کو اخبارات کے اندر دیکھنے کو ملیں گے بالکل لیٹسٹ بالکل تازہ تو وہ فائدہ آپ کا ہوگا کہ آپ کی اردو اچھی ہوگی سماج اور معاشرے میں جو زبانیں بولی جا رہی ہیں جو اردو استعمال کیے جا رہے ہیں آپ کو اخبار کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ایک دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کی اردو اچھی ہو جائے گی آپ کو اردو پڑھنا بھی آ جائے گا اور تیسرا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ بحیثیت مقرد اخبار پڑھتے ہیں اور آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ ٹوپک کا انتخاب کیسے کریں کیا کریں ہی نہیں نہیں کر پاتے کنفیزن ہو جاتا ہے کہ آئندہ جمعہ کون سے ٹوپک پر تقریر کریں تو اخبار پڑھنے سے آپ کو آپ کے لیے آپ کا ٹوپک کا انتخاب کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج لوگوں نے بس رکٹہ لگایا ہوا ہے کہ ہر سال ہر مہینے اسی ترتیب سے تقریر کرنی ہے خلاص لیکن ایسا نہیں ہے تقریر کا مطلب ایسا بھی نہیں ہے بلکہ تقریر کا مطلب تو یہ ہے کہ حالات ہمارے ملک کے ہمارے سماج کے ہماری سوسائٹی کے ہمارے لوگوں کی جو ہیں اس پر تقریر ہو تقریر اس کو بولتے ہیں جو حالات ہمارے سامنے اس کے پیش نظر اس کے مناسبت سے تقریر ہو تو یہ اخبار ہم کو بتلائے گا کہ حالات کیا ہیں اور ہم کو انوان بھی دے گا یہ اب اس انوان کا اندخاب آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اخبار پر کے کہ ملک اور سماج میں کیا چل رہا ہے اور کس چیز کی ضوعت ہے ہمیں کس چیز پر بولنا چاہیے تو آپ کو خود بخود جو ہے ٹوپک اخبار دے دے گا اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے اخبار نہیں آتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ سیجٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اردو اخبار پڑھیں اگر گھر پر مانگا سکتے ہیں تو گھر پر مانگائیں اگر آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں اگر خرچے سے آپ بچنا چاہتے ہیں گھر پر نہیں آ پا رہا پریشانی ہے تو آج کل تو انڈرنیٹ کا زبانہ ہے میرے بھائی موبائل میں لیپ ٹوپ میں آپ ایک اپلیکیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلے بھی میں نے شیئر کی تھی تو اس کو آپ انیسٹال کر لیں آپ اس کے اندر ایک نہیں دسوں اخبارات ہیں صرف اردو اخبارات ہیں اس کو آپ پر سکیں گے اس کے علاوہ بھی اس میں ہندی اخبارات میں ہیں اور انگلیش اخبارات میں ہیں اور اس کا نام میں ڈیکسٹوپ پر کھول کر اس کو تھوہا سا آپ کو دکھلا دیتا ہوں یہ میرے پاس ہے ڈیلی ہنٹ یہ نیوز ہے آپ کو گوگل پلے سٹور میں آپ کو مل جائے گا یہ میں ڈیکسٹوپ موڈ میں دکھلا رہا ہوں ابھی آپ کو جب آپ اس کو موبائل انڈورائیڈ میں کھولیں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے دھیر سارے آپشنز اور بھی زیادہ ملیں گے تو یہاں دیکھیں جیسے یہاں نیوز ہے یہاں انٹرٹینمنٹ ہے اسپورٹ ہے ایجوکیشن ہے ٹکنولوجی ہے بزنس ہے وغیرہ وغیرہ تو میں جیسے یہاں نیوز پر کلک کرتا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لیٹسٹ بلکل بلکل دس منٹ پہلے تیس منٹ پہلے آدھے گھنٹے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ سارا اپ ڈیٹ یہاں پر آپ کو ملتا ہے تو دیکھیں یہ تمام اخبارات جو ہے یہاں میرے سامنے کھل گئے ہیں یہاں دیکھیں کتے سارے اخبارات ہیں بی بی سو اردو ہے اردو نیوز اٹھارہ ہے سیاست ہے بصیرت آن لائن ہے اعتماد ہے چوتھی دنیا ہے لکس اردو لکس ہے تاثیر ہے معیشت ہے اور ایشیا ٹائمز ہے قومی آواز ہے کندل ہے تو وغیرہ وغیرہ یہ سارے اخبارات جو ہے صرف اور صرف اردو میں ہیں جی ہاں آپ جیسے میں ایک کو کھولتا ہوں یہاں دیکھیں بصیرت آن لائن اس میں آپ کو دھیر سارے ٹاپکس پر دھیر ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی بلکل لیٹسٹ ملیں گے ٹھیک ہے اور اس میں پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں موبائل ہی میں آپ اس کو انیسٹال کر کے رکھیں اس کو انیسٹال کر کے اس میں آپ کو ساتھ میں ویڈیوز بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے یہ اردو میں میں نے کھولا ہوا ہے آپ جب اس کو موبائل میں کھولیں گے تو اس میں ساتھ میں آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گے اور اردو پڑھنے کے لیے بھی ملے گا ہندی بھی ملے گی اور انگلیش لنگوز بھی ہے یہ تینوں لنگوز میں ہیں یہ اخبار اور اس میں بہت سارے اخبار ایک ساتھ جو ہے اٹیش کر دیئے گئے ہیں ہندی پڑھنے والا ہندی پڑھے اردو پڑھنے والا اردو پڑھے انگلیش پڑھنے والا انگلیش پڑھے تو ہم سب کو تو بحث جاتے مقررد جو ہے اور خطیب اردو اخبار پڑھنا ہے دوسرے یہ کہ اگر آپ کے اندر اتنی وسط ہے طاقت ہے اللہ نے آپ کو دی ہے تو اردو اخبار خریدیں اور اگر نہیں خرید سکتے ہیں تو موبائل میں ایک اپلیکیشن ڈاللوڈ کر لیں موبائل میں اپلیکیشن ڈاللوڈ کر لیں اس کے بعد جو اس کو بہ آسانی اس کو روزانہ آپ پڑھیں اس سے پڑھنے سے آپ کو بہت سارے فائدے ہونے والے ٹھیک ہے تو انہوں نے جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ میرے پاس اخبار نہیں ہیں تو میرے بھائی آج کل موبائل انٹرنیٹ کا زبانہ ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ گوگل پلیسٹور میں جائیں میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیئے ڈائریکٹلی اس لنک پر کلنک کریں اور یہ اخبار جو ہے آج جائے گا آپ اسے کھول کر پڑھیں دھیر سارے اخبارات اس کے اندر رہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا اور بہت مفید چیزیں یہ اخبار پرنا بلکہ میں تو ہر مقرر کو اور خطیب کو یہ کہتا ہوں دعوت دیتا ہوں کہ میرے بھائی اخبار ضرور پرہا کریں اخبار ضرور پرہا کریں چلے آج کے لئے بس اتنا ہی کہنا تھا آپ لوگوں کو یہ ڈیلی نیوز ہنٹ جو ہے یہ اخبار کا نام ہے آپ ڈائریکٹ چاہے تو گوگل پلیسٹور میں سرچ بھی کر لیں یا لنک دی ہوئی ہے میں نے وہاں سے آپ جو ڈانلوڈ کر لیں ٹھیک ہے کوئی پروبلم ہو تو کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ